آئلنڈ میں لاکڈون کی وجہ سے ہر چیز کو بند کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ جو مساجد چرچ اور جو مذہبی جتنے بھی مقامات ہیں ان کے اندر بھی تقریباً تمام تقریبات کو منصور کر دیا گیا ہے لیکن ایسی صورتحال میں جب رمضان بھی آ گیا اور مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا اور خاص طور پر جمعہ اور تراوی ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر عمر القادری نے ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا اور ایک فتوہ جاری کیا جس کے مطابق ان کا ماننا ہے کہ آنلین جمعہ اور آنلین تراوی جائز ہے ہمیں اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے یہ آنلین جمعہ اور آنلین تراوی جائز ہے ڈاکٹر صاحب ڈر نہیں لگتا آپ کو کس بات سے کس سے اتنا بولڈ سٹیپ ڈرنا اللہ سے چاہیے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے اور بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو اس حیثیت میں ہو کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے اور اجتہادی غلطی بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی عجر دیتا ہے ڈاکٹر صاحب بعض لوگوں کا سوشل میڈیا پہ ریاکشن بڑا نیگیٹیو رہا اور ان کا ماننا ہے کہ یہ بدت ہے کچھ بدت اور اجتہاد کے درمیان جو فاصلے ہیں اس کی کوئی دیفینیشن ہے وہ کچھ پتائیے دیکھئے جو لوگ بدت کی بات کرتے ہیں انہیں تو بدت کی تعریف کا پتہ نہیں ہے کہ بدت کہتے کسے ہیں بدت جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے اور اجتہادی ایک جو کاوش ہے وہ بالکل اور ہوتی ہے تو ان دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے جہاں تک ہمارے فتوے کا تعلق ہے تو الحمدللہ اس میں قرآن و حدیث سے دلائل ہیں اس میں ہم نے فقہ سے بھی دلائل دی ہیں فقہ کے جو کتب ہیں ٹیکس بوکس ہیں اور ہم نے جو قائدہ استعمال کیا تغیر الاحکام بتغیر الزمان کا اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ ایک اجتہادی ہماری ایفرٹ ہے اور الحمدللہ اس کو بہت سے علماء کے حلقوں میں ایک علمی کاوش مانا گیا اور بے شک اس کے کافی لوگوں نے مخالفت اس لیے کی اور مخالفت کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں کی مخالفت اس لیے کی کہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی عمل کبھی ہوا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جائز نہیں ہوتا بلکہ ہر عمل کا جو ایک اس کی گراؤنڈنگ ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر ہونی چاہیے سب آئیلینڈ سے تقریباً تمام جتنے بھی علماء ہیں یہاں پر جتنے بھی سائنٹرس ہیں ان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ انہیں پہلے کنوینس کرتے اور اس کے بعد کہ فتوہ جاری کرتے یہاں آپ کے ساتھ ایک آدھ کوئی یہاں کے جو عالم ہیں وہ کھڑے ہوتے کوئی ایسی کوئی سوچیوشن بن سکتی تھی دیکھئے میرے ساتھ اس فتوے کی تائید میں بہت سے علماء نے گلوبلی جو ہے اس کی تائید کی ہے مرکو کے علماء نے کی اور امریکہ کے اندر علماء ہیں لبنان کے جو دارالفتا کے ہیڈ ہیں شیخ حیثم انہوں نے بھی کی تو تائید تو بہت سے علماء نے کی لیکن چونکہ میں نے کہا کہ یہ ایک نئی چیز ہے اور لوگوں کو ایک نئی چیز کو ڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور ابتدا میں لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے تائید کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں عجر دے اور جن لوگوں نے مخالفت اس لیے کی ہے کہ ایک علمی اختلاف ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی عجر دے تو جہاں تک کسی سٹیٹمنٹ وغیرہ کا تعلق ہے یا اس بات کا تعلق ہے کہ میں لوگوں کو کنوینس کرتا تو بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنا جو فتوہ ہے ڈیٹیلڈ عربی زبان میں اور انگلیش زبان میں اس میں تمام دلائل لکھ دیئے ہیں ابھی تک مجھے آئرلینڈ کے اندر کم سے کم کسی کا بھی جواب علمی نہیں آیا کہ جی یہ جو بات ہے آپ نے جو کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ دلائل دیتے ہیں اس کے خلاف کوئی دلیل علمی نہیں دی سوائے اس کے کہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے اب یہ اگر دلیل ہے کہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے تو ایک زمانہ تھا جس میں مایکروفون استعمال نہیں ہوتا تھا ایک زمانہ تھا ہم لوگ ہمارے پاس اپلیکیشنز نہیں ہوتی تھی آئی فون کی سیمسونگ کی جس میں ہم دیکھتے ٹائم ٹیبل کے نماز کا صحابہ اکرام اور اس کے بعد کئی صدیوں تک لوگ جو ہیں وہ افق کو دیکھتے رہے وہ دیکھتے رہے جی سورج اور جو شیڈو ہے اس کی کیا کیفیت ہے تاکہ نماز کا تعیون کرسکے نماز کے اوقات کا تو ایک چیز اگر ہوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جائز نہیں ہوتی سب کچھ لوگوں کا میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا رییکشنز میں کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ کے آپ کو کوئی فنڈنگ کر رہا ہے یا آپ کے ایک علمی آپ کی وہ لائن تھی جسے آپ نے فالو کیا یا آپ کے ساتھ کچھ وہ لوگ بھی موجود ہیں دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فنڈنگ کسی سے نہیں ملتی سوائے اس کے کہ ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے آئرلینڈ کے اندر مسلمان کمیونٹی ہے وہ ہی فنڈنگ کرتی ہے اس اسلامیک سینٹر کو جاتک میری بات ہے ذاتی طور پر الحمدللہ اللہ نے مجھے بزنس دیا ہے اور میں کچھنے کچھنے کوئی غالباً دس سالوں سے ایک بزنس چلا رہا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اکیڈیمک ہوں تو ظاہر ہے فنڈنگ کا تعلق نہیں ہے اس بات سے اس بات کا تعلق صرف اس سے ہے کہ ایک ایک جنون کاوش ہے تاکہ امت کو کچھ دیا جائے مجھے پورے آئرلینڈ سے بلکہ لنڈن سے لنڈن تک فیملیز نے رابطہ کیا کہ آپ نے اتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے تھا آپ نے اس کا ایک حل دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کاش اور بھی سکولرز دیتے ہمارے ہاں already سکولرز ہیں دنیا کے اندر جو اس کے حق میں ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک رویش ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی proper طریقے سے investigate نہیں کرتے تحقیق نہیں کرتے اب میں نے جو فتوہ لکھا تھا اس سے پہلے میں نے proper اس مسئلے کو research کی تحقیق کی اور مختلف علماء ہیں الازر سے ہیں مکہ المکرمہ سے ہیں ان سے consult کیا میرے اپنے دوست ہیں اور ان سے بڑے تفصیل سے consult کرنے کے بعد پھر book سے consult کیا میرا اپنی رائے یعنی فتوہ issue کرنے سے دو ہفتے پہلے تک رائے یہی تھی کہ ایسی نماز جائز نہیں ہی ہوتی مگر جو ہی میں نے مزید deeper اس کو study کیا اور دلائل دیکھیں تو دوسری طرف جو ہے مجھے یہ بات زیادہ heavy محسوس ہوئی مجھے یاد ہے کہ یہ میں نے اپنے facebook پہ لکھا تھا اور آپ نے اس کے against بات کی تھی کہ ایسا جائز نہیں ہے آپ کا جو تعلیمی background ہے اس کے بارے میں ایک لائن میں کچھ بتائیے دیکھئے میری تعلیم کا آغاز ہالنڈ میں ہوا اور میں نے حفظ قرآن مجید کو حفظ کیا اس کے بعد میں پاکستان گیا تو پاکستان کے اندر میں نے شہادت العالمیہ درس نظامی دورہ حدیث مکمل کیا مختلف انسٹیوٹس میں اس کے بعد پھر میں آئرلینڈ آیا تو یہاں میں نے law کیا یہاں mphil اور پی ایچ ڈی کی تو یہ تمام ایک تعلیم کا سفر جاری رہا ہے اور جاری ہے ابھی بھی جاری ہے الحمدللہ تو جہاں تک تعلیمی ایک قابلیت کی بات ہے تو وہ تو آپ کو کسی شخص کی writing کے اندر نظر آ جاتی ہے کہ فلان شخص یہ تعلیمی قابلیت کتنی ہے ناکس صاحب یہ چیز happen ہو چکی ہے ایک practical شکل میں ہم نے دیکھ بھی لی سامنے بھی آ گئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ future میں جا کے اس چیز کو advanced روپ میں کوئی نیا گروپ آ کے کسی غلط روک میں نہ لے کے چلا جائے گا دیکھئے جتنے بھی علماء نے اس کی تعیید میں یا ایسے اس کے حق میں فتاوہ لکھیں کہ جی online virtual prayers ہو سکتی ہیں ان سب نے بشمول میرے یہ بات بہت clear طریقے سے بتا دی ہے کہ یہ صرف اور صرف ان حالات کے اندر ہیں unprecedented situation جو ہی مساجد کھل جائیں گی یہ فتاوہ سارے باطل ہو جائیں گے اور لوگوں کا گھروں میں بیٹھ کے نماز ادا کرنا جائز نہیں آئرلینڈ سے اور دیگر ممالک سے بھی اس کی ایک limit قائم کی گئی ہے اور یہ limit ہے کہ جب یہ lockdown ہتم ہوگا یہ وہ باقی وجہ سے جو مسلمان اپنے گھروں میں قید ہیں وہ جب ازادی کے ساتھ مساجد میں آ سکیں گے تو یہ فتوہ ہتم ہو جائے گا اور مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ وہ اپنی نمازیں proper طریقے کے ساتھ مساجد میں باجمات ادا کریں فیصل مرزا ڈبلن آئرلینڈ